کئی لوگ شکیت بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ جیو ہتیا ہوتی ہے یہ غلط ہوتا ہے یہ پاپ ہوتا ہے جیسے کہ آپ بھی ویگیان پڑے ہو ویگیان میں یہ ہر ایک کو سکھایا جاتا ہے سنسار میں سب سے بڑا جو لیونگ تنگ ہوتا ہے جیویت بست ہوئے ہے پانی اگر آپ ویگیان پڑھو گے انسان کا شریر تقریباً 75% پانی سے بنائے اور منشوے کے شریر میں ماس بنتا ہے پانی سے اب آسادی بار کی بانی پڑھو گے شریہ گروہ نانک دیو صاحب سچے پاتشاہ جی کی بانی گروہ مہرہ اس میں بتلاتے ہیں پہلا پانی جیو ہے جت ہریا سب کوئے جو جیویت وستو ہوگی وہ ہی ہمیں جیویت رکھے گی ویگیان بھی مانتا ہے آپ سب مانتے ہو اس بات کو جھاڑ بھی لیونگ تنگس میں آتے ہیں جھاڑ کے اندر بھی سنبند ہوتا ہے ان کی بھی جینس ہوتی ہے ان کی بھی سنتان ہوتی ہے وہ بھی بڑھتے ہیں وہ بھی بڑھے ہوتے ہیں ان کی بھی موت ہوتی ہے جیویت چیز ہی کسی کو جیویت رکھ سکتی ہے اگر ہم سواد کے لیے کھاتے ہیں تو وہ غلط ہے لیکن اپنے شریر کے نرواح کے لیے شریر کو جیویت رکھنے کے لیے اگر کوئی بوجن کرتا ہے تو وہ پاپ نہیں جیسے میں پتھر کھاؤں گا ہماری موت ہو جائے گی کانچ کھاؤں گا موت ہو جائے گی لوہا کھائیں گے موت ہو جائے گی کیونکہ یہ نون لیمینگ ٹھنگس ہیں ان میں جیون نہیں ہم فل کھاتے ہیں ساکھ سبزی کھاتے ہیں آن کھاتے ہیں یہ سب جیویت بستو ہیں جیویت بستو ہی جیون دے سکتی ہے اور گروہ مہاراج نے پند خالصے کو جو جھٹکے کی مریادہ دیئے سارے سنسار میں حجور صاحب کا اس بات پہ بہت زیادہ کئی ناسمجھ لوگ جنہیں پوری مریادہ کے بارے میں پتہ نہیں وہ ویروت کرتے ہیں کہ یہاں پہ جی بھتیا ہوتی ہے اور پاپ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گروہ مہاراج نے جو سنگوں کی قوم بنائی چھترینوں کی قوم یہ واری اور قوم ہے جنگیز قوم دشنوں کا ظالموں کا ناش کرنے کے لیے آپ آج بھی دیکھ سکتے ہو دیش کی سرحد پہ جو فوجی لوگ دیش کی رکھٹا کرتے ہیں انہیں فوج میں بھرتی کرنے کے پہلے بھی پوری سکھلائی دی جاتی ہے بندو کیسی جلانا دوڑ کیسی لگانا دشمنوں کا ناس کیسا کرنا نشانہ کیسا لگانا ہر چیز انہیں سکھائی جاتی ہے ساتھ ہی ہر دو مہنے چھ مہنے کے بعد ان کی پریڈ بھی لگائی جاتی ہے پریڈ کیوں لی جاتی ہے ان کا خون کے ٹھنڈانہ ہو جائے تاں کہ انہیں شستر چلانے کا نتے ابھیاس ہوتا رہے اس کارنے سے ان کی پریڈ لی جاتی ہے تو گروہ گوبن سنگ سہمہ راجی نے جو سنگوں کو جھڑکے کی مریادہ دی سال میں چار جوڑ محلے ہوتے ہیں یہاں پہ چار بڑے تیوہار جو خالصے بند میں منائے جاتے ہیں مشیش کر کے حولہ محلہ بیساکھی دشیرہ اور دیپ مالہ نادیڑ کی دھرتی پر چار محلوں میں چار تیوہاروں کے وقت جتنے بھی حجوری سنگ سکھ سنگت ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں میں شستر لے کر ارداس کے اس ماپتی کے بعد جنگی پردرشن کرتے ہوئے حلہ کرتے ہیں حلے کا مطلب ہی ہے آکرمن وہ ایک یودھ ودیہ کا ایک پرکار کا ابھیاس ہے سنگوں کے اندر کا خون کئی ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کانہ سے گروہ مہاران یہ وہ حلے کی پرتا ہم کو دی ہے جھڑکی کی مریادہ اس کے لیے دی کہ کبھی دیش قوم کی رکشہ کے لیے اپنا بھی خون بہانا پڑے یا دشمن کا بھی خون بہانا پڑے تو سنگھ ابھی پیچھے نہ ہٹے کئی ایسے کمزور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے شاید آپ بھی دیکھو گے تھوڑا سا خون دے کر انہیں چکر آ جاتے ہیں کئی چکر کھا کے گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں ایسا کمجور بزدل انسان دیش قوم کی کیا رکشہ کر سکے گا تو گروہ مہاران یہ دیش قوم کی رکشہ کے لیے گت کا ودیہ شکتر ودیہ کا بھیا تلوار گھما کے تلوار کا پردرشن کرنا حلہ کرنا جھٹکا ودیہ یہ سارے جنگیز ودیہ ہیں